اسلام علیکم ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو بیف کا قیم ہے اس میں ہم تین چمچ مکعی کا اٹش حامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چمچ ادر کلسن کا پیش حامل کر لیں گے بسم اللہ الرحیم ایک ٹوماتر ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو چھوٹ چھوٹے پیسوں میں کٹا ہوا بیائز5 سبز کے پیسٹ، بیائز 3 سبز کے گیز و roo اس کے ساتھ میں وان ٹیبل سپون نمک شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف ٹیبل سپون حلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف ٹیبل سپون سرہ پیزی بھی مرچ شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف ٹیبل سپون سرہ پوٹی بھی مرچ بسم اللہ الرحیم ہاف ٹیبل سپون سرہ پیزی رہ بسم اللہ الرحیم ہاف ٹیبل سپون سرہ پوٹی بھی مرچ بسم اللہ الرحیم ہاف ٹیبل سپون سرہ پوٹی بھی مرچ بسم اللہ الرحیم ہاف ٹیبل سپون سرہ پیزی رہ بسم اللہ الرحیم ہاف ٹیبل سپون سرہ پیزی رہ بسم اللہ الرحیم ہم نے دو انڈے ہیں ان کو ہم نے سیمپل فرائی کر لی ہے اور اب اس کو شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو آپ نے اس سرکے سے چھوٹ چھوٹے پیسز کر لیے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس سرکے سے آپ انڈے کو کر لیے ہیں برطن ہمارا یہ چھوٹا تھا اس میں چہتری کے سمچ نہیں ہو سکتا تھا اس لئے آپ نے بھی بڑا برطن لے لینے بڑے برطن میں شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اس ٹائم پہ ہم اس کے اندر ایک انڈا شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ پہلے آپ نے ایک دو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ نمک مچ ہوئے اچھے طریقے سے لاک جائے اور اس کے ساتھ میں دو چمچال شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جس طرح آٹے کو گھونتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے گھونت لینے ماشاء اللہ جی اچھے طریقے سے ہم نے مسالے کو میفتال لیا ہے ابھی اس برطن میں ڈال دیں گے بسم اللہ رکھنا ہم نے بانی اس طریقے سے اس کو برطن میں ڈال کے دو گھر ٹیک لیے ہم فریج میں رات دیں گے دو گھر ٹیک بعد آپ سے ملتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کو ڈام دی ہے ڈام کے اس کو پھر exfoli categories بسم اللہ الرحمن الرحیم دو گھر ٹیک لے ہم نے اس کو فریج میں رکھنا تھا ابھی ہم اس کے چپنککباب بنانے لگائیں اور آپ کو بنانا کے دکھاتا ہی car when prisом in��ے پانی آر کے لیکن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے آپ نے اس کو پہلے کر لینے پھرنے کے بعد ایک لیٹ لے لیں اس طریقے سے رکھیں کوئی بھی آپ اس کا شیپ بنا سکتے ہیں جس طرح کہ آپ کو شیپ پسند ہے اس طریقے سے آپ اس کو بنا لیں یہ دیکھیں اس طریقے کے ہم شیپ بنا رہیں گے اس طریقے سے ہم سارے چپلی کباب بنا لیں گے اور آپ نے ایک بات ضرور یاد رکھنا ہے کہ ان کا آپ نے جو سائز ہے وہ بلکل بریک رکھنا ہے آپ نے ان کو زیادہ موٹا نہیں رکھنا اس طریقے کے آپ نے ان کو ح chasing ... یہ یہ چیز ج たہ تیڈے یہ اگر آپ نے ان کو زیادہ موٹا کر دیا تو یہ کچھ رہیں گے اس اندر سے پکیں گے نہیں جتنے برییک ہوں گا اپ اس کے مرضی شرک باپ بنینگ بسم اللہ الرحمن الرحمن فلیم کو اپنے میڈیم رکھنا ہے میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو بنانا ہے دو میٹ ایک سائید بنائیں گے دو میٹ ایک سائید سات سات آپ نے اس دیکھے دن کو پر آج رکھتے جانا ہے آپ یہ دیکھیں آپ نے کم دکا مین کو چپلی کباب تیار ہوں گے آپ نے اس کو چھ ساپ میٹ لگانے ہیں اس کی طریقے سے ہم سارے چپلی کباب بنا لیں گے چپلی کباب بنا ہمارے چپل کباب بنے ہیں کتنی زبردست شائنہ ہی ہے کلدہ جن کا کتنا خوبصورت ہے جو دیکھ سکتے ہیں ہمارے کتنے زبردست چپلی کباب بنے ہیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشا اللہ cic کتنے نرم لائم مکھن کی طرح بہت ہی دبردست ہمارے چپلی کواب بنے ہیں اب بھی میں آپ کو ٹیسٹ آرکھیں بھی دکھاتا ہوں بسم اللہ ماشاءاللہ جی ہمارے بہت ہی دبردست چپلی کواب بنے ہیں آپ لوگ انہیں بھی ہمیں ایک منٹ کرتے ہیں ضرور بتانا کہ آپ کو کیسے لگے ہیں بہت ہی جوسی نرم لائم مکھن کی طرح ہمارے چپلی کواب بنے ہیں میر کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہاری ریسپی اچھی لگی یہ جو پیس مارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا حیال رکھیں